مطرح سے مل رہی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں جہاں کرمسین گاؤں میں آٹھ سو سے زیادہ لوگ فسے ہوئے ہیں جانکاری مل رہی ہے کہ تین دنوں سے یہ گاؤں تاپو بنا ہوا ہے لوگ فسے ہوئے ہیں فیلحال رسکیو آپریشن جاری ہے بچاف کے لیے ٹیم پہنچی ہوئی ہے تو موقع پر نواغر تحصیل دار بھی موجود ہے لیکن ٹیم کے پاس پورا سامان نہیں ہے جس کے چلتے تھوڑی بہت دکتیں ہو رہی ہیں یہ تصویریں دیکھئے بیمترہ کے گاؤں کی تصویریں جہاں تین دنوں سے یہ گاؤں تاپو بنا ہوا ہے کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پریشان ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں راہل ساہو ہمارے سمود آتا سیدھے جڑ چکے ہیں راہل یہ بتائیں کہ پروشاستان کی ٹیم کیا موقع پر پہنچ چکی ہے ریسکیو آپریشن کس طریقے سے چلائے جا رہا ہے لگتا ہمارا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے لیکن یہ تصویریں دیکھئے کافی زیادہ بھائیابی تصویریں کیونکہ لوگ پریشان ہیں گھروں کے اندر تک پانی پہنچ چکا ہے اور فلال یہ جانکاری مل رہی ہے کہ ریسکیو ٹیم کے پاس پورا سامان نہیں ہے جس کے چلتے پھوڑی بہت دکتیں ریسکیو آپریشن میں ہو رہی ہیں تو پورا گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو چکا ہے تین دنوں سے یہ گاؤں ٹاپو میں تبدیل ہو چکا ہے اور اب پرشانسن کی ٹیم موقع پر گئی ہے رسکیو ابھیان چلائے جا رہا ہے تو لگاتار تیز بارش کا دور جاری ہے جس کے چلتے رینو کا جیج ہے جو کی تحصیل دار ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں رینو کا جیجے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑھا ہے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے اس پر سنگیان دیا جا رہا ہے اور رسکیو آپریشن کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے مہم لوگ کل صحیح ایکٹیو ہو چکے ہیں اس لیے کل ایس ڈی آریف کی ٹیم سے لگاتار بات ہوتی رہی چونکہ وہ الگ الگ سے رسکیو کے لیے چلے گئے تھے اس لیے پھر کل سام کو پہنچی تو سام کو تو رسکیو کارکرم نہیں کچھ لائے جا سکتا تھا اس لیے پھر آج سب سے ہی ہم لوگ اسپورٹ میں پہنچ گئے ہیں اور کئی ہے بھی ٹیم وہاں پہ سروے کرنے کے لیے سروے کر کے وہیں سے بتا دیا ہیں کہ ان کو اور بوٹ کی ضرورت ہے تو ہم بیمی طرح سے کوارڈینیٹ کر کے مانگا رہے ہیں ابھی پہنچنے والی ہیں رینو کا جی یہ بتائیں کہ کتنے لوگ ہوں گے جو فسے ہوئے ہیں وہاں پہ قریب سات سو پاپولیشن ہیں جے اور سات سو لوگ ہی فسے ہوئے ہیں ابھی تک ہاں ہاں جی چلے تو کب تک یہ مانا جائے کہ رسکیو آپریشن ہو جائے گا ہم تین چار گھنٹے کر لیں گے اور ویسے نہ ہو گاؤں اوچائی میں ہیں تو جن کو ضرورت پڑے گی ہم ان کو نکالیں گے جے چلے یہ بہت اچھی بات ہے رینو کا جی یہ بتائیں کہ آس پاس کے اور بھی گاؤں ایسے ہیں جو اس طرح کے حالات وہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہاں پر تو کرم سین ہے اور ایک ترپونگی بھی ہے لیکن وہاں پہ ایسی سپی نہیں ہے اور ایک ٹوڑی پنچائت کا ایک محلہ ہے کاپا وہاں پر بھی ہے لیکن اس طرح کی سپی کرم سینج ہے جتنی خراب نہیں ہے چلے بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ رینو کا جی جنڈنے کے لئے شیوہ آنن جی جو کی کلیکٹر ہے وہاں کے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں شیوہ آنن جی جس طریقے کے حالات یہاں پہ بنے ہوئے وہ کافی زیادہ چندہ جنگ ہے حالانکہ اب تحصیل دار سے ہماری ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا کہ یہاں پہ اب ریسکیو دل پہنچا ہے اور کچھ دیر میں ریسکیو آپریشن کیا جائے گا لیکن کئی ایسے جلے ہیں جہاں پہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں جی 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 جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بیوستائیں ہیں سوران ریسکیو ٹیم پہ پہنچیں گی ابھی ایک ٹیم پہنچ گئی دوسری ٹیم ہم نے پیکپ ٹیم کی بیشواتی پرانتو جو مکھے دارن ہے کہ جو شیبنات ندھی ہے اس میں فلڈنگ ہو گئی ہے اور یہ گاؤں جو ہے وہ ڈانسٹریم میں آتے ہیں جو جو پیچھے کا پہن جو ہے وہ پیچھے فلڈ کو ریلیکس کرنے کے پاری راجنگوہ مجھے چھوڑ رہے ہیں وہ ڈانسٹریم کر رہے ہیں یہاں پر اپنی باہش نہیں ہوئی ہے تو ہم اپنی یادرے کر رہے ہیں ہم نے ماں پھر راجنگوہ میں بات کی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے در دیم بند کر دیا جائے تو یہ پانی جو گرم سے ان میں فسا ہوا ہے یہ سارا نکل جائے گا ہم ابھی اس پریاس میں ہیں اور یہ شیط ہو بھی جائے گا شیبانا جی ایک اور سوال ہے میرا کہ یہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس بار جلستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے لیکن یہ بتائیں کی کیا اگر پہلے بھی ایسے کچھ حالات یہاں پر بنے ہیں اور اگر پہلے سے تھوڑی پلاننگ ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کیا حالات یہاں پر نہیں بنتے دیکھیں یہ پرپیٹکس اس کے اندر پلاننگ ہمارے یہ محشہ رہتی ہے اس میں کئی بار انفورسین سیچویشن کے بن جاتی ہے تو جیسے ابھی جو سیچویشن ہے وہ دراصل یہاں کی بارے کی خواہران نہیں ہے یہ دراصل پیچھے جو اپسٹریم باریش ہے اس کے خواہران ہے تو اب کئی بار انفورسین سیچویشن بنتے ہیں اس کے لئے سر ہمیں اسی ٹائم پر اپنے کے اندر پر اپنے کے اندر پر چلی امید کرتے ہیں سر کہ جلدی ریسکو آپریشن ہو جائے گا بہت بہت شکریہ فلال ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو تین دنوں سے یہ گاؤں ٹاپو بنا ہوا ہے حالانکہ اب ریسکو ٹیم موقع پر پہنچے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین سے چار گھنٹے کے بیچ یہ ریسکو آپریشن ہو جائے گا اور سبھی لوگوں کو سرکشت بہا نکالا جائے گا تو قریبا ساتھ سو ایسے لوگ ہیں جو فسے ہوئے ہیں ابھی بھی لیکن ریسکو آپریشن اب چلا دیا گیا ہے